جب کسی کو بدلام کرنا تھا تو بڑے کھن کر باتے کر رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ دیلا قبر میں جاؤگے اکیلے ہوگے کوئی نیوزہ قبر میں تمہارے ہوگے اس وقت کیا کروگے ان گناہوں کا کیسے جواب دوگے یہ بھی کوئی زدگی ہے مسلمانوں کے اپن رونتے رہنا آپ کیا جانتے ہو کچھ بھی نہیں جانتے آپ تیری سنی سنے بات پر بیان کرتے ہو آپ کو لگتا ہے شیطان نے کہان میں آقا کوئی ٹھونک دیا ہے یہ اتنا بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کرتے میں آسرا کرتا ہی کوئی نہیں ہے میں آپ کو دو تین چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے پاس کوئی شخص آ کر کوئی بات کرتا ہے میں جانتا ہوں اس نے ایسا کیا ہے ارے وہ ایسا ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں اب یہ بتا رہا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ جلا واتس اپ کے ذریعے پتہ جلا کیا یہ سارے ذرائع ایسے ہیں کہ جس پر آپ آنکھ بند کر یقین کر لوگے نہیں ہو سکتا اب آپ کے پاس ذریعہ کونسا ہے مجھے خود اس آدمی نے آ کر بدایا ہے اچھا آپ نے مان لیا کیا کرتا بھائی آپ کیا کرتے آپ اس کو کہتے کہ اگر تم بات جو کہہ رہے ہو سچ ہے تو گواہ لاؤ میں کیسے کسی مسلمان کے اوپر کہی کہی بات کا میں کیسے یقین کر لوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی مسلمان پر حرام ہیں اس کی جان اس کا مال اور اس کی عزت آپ اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں شرعی ثبوت لائیے شرعی گواہ لائیے اور اگر کئی سپیس ہے تو اس کو سمجھائیے کہ کیا تجھ پر واجب ہے کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کی ٹو میں جانا کہ ہم نے تو یہ حدیث سنیے جو مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ تم جانتے ہو کہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے تو کہاں کرنی چاہیے کس سے کرنی چاہیے کتنی کرنی چاہیے کیا اس کی تم نے کبھی فلسفہ پڑھائے کبھی اس کی لوجک پڑھئی ہے کبھی یہ سنائے یہ اسلام و دین اور شریعت کی حکمت کی یہ باتیں کہیں پڑھئے سنیے قیامت کے دن تجھے تیرے رب نے خرا کر دیا کہ جو تک کہتا تھا اس کو ثابت کر دنیا کو چھوڑ تو بھر رب کی آگے کیسے ثابت کرے گا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے زبان کو بند کرو جب تک شریعت واجب نہ کر دے کسی کے بارے میں کس کے خلاف بات نہیں کرنی اور اگر یہ کر دیئے اور بہتان لگا دیا ہے تو اب توبہ بھی کرنی ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہے اور جن جن کو بتایا ان کو یہ کہنا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا آو نا جب کسی کو بدلام کرنا تھا تو بڑے کھل کر باتیں کر رہے تھے وہ تو مجرم نہیں تھا لیکن آپ تو مجرم بن گئے نا اس کو مجرم بنانے کے لیے جتنی محنت کی تھی آج اپنے اس جرم سے نکلنے کے لیے آئے میدان میں پتہ چلے بندہ اگر یہ ایک بار ایکسرسائز کہلے کہ میں زندگی میں آئے گا نہیں جیبت و بھوطان کی طرف بہت زیادہ اگر آپ کو تکلیف ہے نا آپ کو حل دیتا ہوں آپ بیٹھ کے اسے بات کرو بھئی آپ کے بارے میں مجھے یہ ہے وہ آپ کو کلیر کرے گا اچھا آپ کلیر نہیں کرتا آپ کو لگتا ہے کہ جو میں سوچ رہا تھا وہی درست ہے اب دوسرا سوال کیا اس کا یہ ایب مارکٹ میں لانا آپ پر لازم تھا اچھا لازم تھا کیا مارکٹ میں نہ لازم تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ قوم کو بتانا ہے تو اس کی شرح رہنمائلیں آپ کو لگتا ہے کہ چار کو بتانا ہے اس کی شرح رہنمائلیں ہم لوگ آزاد نہیں ہیں اپنی زبان کو اپنی سوچ کو اپنی خیالات کو اپنی خواہشات کو اپنی جذبات کو اپنی محبتوں کو اپنی نفرتوں کو سب کو اسلام اور دین کے آپ کو اس پر تولنا پڑے گا مطلب مادر پیتر آزاد معاملہ تھوڑی ہوگا کہ جس کے اوپر چاہے گا انگلی اٹھا دے گا جس کے اوپر چاہے گا کلم چلا دے گا ٹھیک ہے چلو دنیا میں کوئی آپ کو بولنے والا پوچھنے والا پکرنے والا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے نہیں ہوگا آپ بڑے مطلب کے تعلقات والے ہوں گے بڑے موہ کے آپ کی زبان بھی بت کسی کے قابو میں نہیں آتی ہوگی لوگ آپ کے شرح سے نرتے ہوں گے آپ کے فطرے سے نرتے ہوں گے اور آپ یہ سب کچھ جو تماشا کرو گے آخر ایک دن تو مرو گے قبر میں جاؤ گے اکیلے ہوگے اکیلے کوئی نہیں ہوگا قبر میں تمہارے پاس اس وقت کیا کرو گے ان گناہوں کا کیسے جواب دو گے جو تم نے مسلمانوں کی ماں بہن بھائی پتہ نہیں کس کی عزتوں کو پامال کیا اور پھر اس پر بعض لوگ تو پیسے لیتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں اللہ کی پناہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللہ ہمیں اقل سلیم اتا فرمائے یہ بھی کوئی زندگی ہے ایر مسلمانوں کے ایب ڈھونٹے رہے نا استغفر اللہ پتہ چلے تو بندہ وہیں دھبا دے مومین وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرتا اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرتا ہے اللہ نہ کرے آپ کا ایب کسی بس ظاہر ہو جائے تو آپ کی کیا خواہش ہوگی وہی دھب جائے کہ پھیلے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کا کام کرے میں انہیں کہہ رہا ہوں جو بیٹھ کر اس طرح کی گیبت سے بری تومت سے بری بوتان سے بری جھوٹ سے بری پوسٹیں بنا کر چلاتے میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ خدا کو جواب کیا دیں گے اچھا پھر میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جن کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں آپ کو نہیں گھبرات ہوتا یار کسی کے بارے میں کوئی کمزور بات عیب والی بات آپ کے سامنے آ جائے بلکہ میری معلومات ہے ایسی ویڈیو زیادہ دیکھی جاتے جس پہ کسی کے عیب کھلے ہوئے ہیں ایسی پوسٹ زیادہ دیکھی جاتے جس پہ کسی کے عزتیں اچھالی جا رہی ہو انٹریسٹ لیتا ہے ایک آدمی کیا ہو گیا ہماری سوچو کب پاکستگی ملے گی نہیں یار نہیں خدا اللہ میرے گناہ معاف کرے میں کسی کے بارے میں کیوں سنوں اللہ نہ کرے اس کی جگہ میری خبر ہوتی تو مجھ پر تحمد لگا ہوتی تو مجھ پر بھوٹان لگا ہوتا تو میں آپ کوئی بات بتا رہا ہوں مانے میری بات بلکل بے پرکی لاتیے کو کوئی ہاتھ نہ پیر نہ سر نہ مو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے خواب میں بھی وہ نہیں ہوتا جو چل پڑا ہوتا ہے اس کو کوئی آگر کہتا ہے تجھے پتا چلا کیا تیرے بارے میں یہ آیا یہ بارے میں کان سے لے آیا ہے ہی نہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ماننے کی کوئی ایسی خواہ ضرورت ہے نہیں وہ اپنے مطبقان اور سوچ کو ہمیں اللہ پاکستگی نصیب کرے